اسلام علیکم ایڈیوان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیڈرل اردو یونیورسٹری آف آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں جو کہ ایک گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹری ہے اور اس کے کیمپس کراچی کیمپس میں ایڈمیشنز 2023 کا نوڈیوکیشن جاری ہو چکا ہے جس میں ایمیس ایمفل اور پی ایچ ڈی پروگرامز میں ایڈمیشنز جو ہیں وہ اپن ہو چکے ہیں سٹوینٹس جو ہیں وہ اپنی اون لائن اپلیکشنز ویارہ سیمیڈ کروا سکتے ہیں اگر ہم سب سے پہلے اس میں پروگرامز کے بات کریں تو ایمفل پروگرامز میں جو پروگرامز آفر ہو رہے ہیں اس میں بائیو کیمسٹری، اسلامیات، بوٹنی، اردو، مایکرو بیالوجی، انٹرنیشنل ریلیشنز، فارماکولوجی، سندھی، فارماکوٹیکل کیمسٹری، فارماکوگنوسی یہ پروگرامز اس میں ایمفل میں اون لی افر ہو رہے ہیں اس کے بعد ایمیس اور ایمفل پروگرامز میں فیزیکس، کیمسٹری، زولوجی، انوارمنٹل سائنس اور کمپیوٹر سائنس ہے یہ ایمیس پروگرامز ہیں اس کے بعد پی ایچ ڈی پروگرامز کی بات کریں تو پی ایچ ڈی پروگرامز میں کیمسٹری، فیزیکس، انوارمنٹل سائنس، زولوجی، بوٹنی، کیمپیوٹر سائنس، بائیو کیمسٹری، مایکرو بیالوجی، فارماکولوجی، فارماکوٹیکس، اسلامیات، سپیشل ایجوگیشن، سائیکولوجی، انٹرنیشنل ریلیشنز یہ سارے پروگرامز اس میں آفر ہو رہے ہیں جبکہ آپ اس تمام پروگرامز میں تھرٹی فرسٹ اکتوبر تک آپ ان تمام پروگرامز میں اپلائی کر سکتے ہیں الیجی پلٹی کرائیٹرے کی بات کریں تو ان کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں فار ایم ایس یا ایم فیل پروگرامز میں یا ایکوی لینڈ میں آپ کا سی جی پی ایم ماسٹر ڈگری آپ کے سکسٹین ایئرز آپ کے ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے جس میں آپ کے ون تھرٹی کریڈٹ آورز آپ کے ہونے چاہیے ایڈمیشنز اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کا دپارٹمنٹل ٹیسٹ ہوگا کانڈیڈیٹس کا ایم فیل ایم ایس میں مینیمم پچاس پرسنٹ مارکز آپ کے لینا لازمی ہے فار ایم ایس اور ایم فیل پروگرامز میں اور جو دپارٹمنٹل ٹیسٹ پی ایچ ڈی کے سٹوئنٹس کے لیے ہوگا اس میں سٹوئنٹس کو سکسٹی پرسنٹ مارکز آپ کو لینا لازمی ہوں گے دو سٹوئنٹس ہو پاس اگر آپ نے گیڈ جنرل ٹیسٹ فرام انٹی ایس اور ایٹی سی یا ہیٹ ٹیسٹ آپ نے ایچ ایس کی طرف سے دیا ہے تو آپ کے ایم ایس ایم فیل پروگرامز میں پچاس پرسنٹ جبکہ پی ایچ ڈی پروگرامز میں سکسٹی پرسنٹ جو ہیں وہ آپ کے مارکز ہونے چاہیے تو آپ کا جو ہیں وہ اگزمٹ ہو جائے گا جو ان کا یونیورسٹی کی طرف سے ٹیسٹ ہوگا دپارٹمنٹل ٹیسٹ یہ نہیں ہوگا اس کے بعد اکارڈنگ ٹو ایچ ایس ای کے جتنی بھی ریگولیشنز ہیں وہ بھی اپلائی بھی رہا ہوں گی کورس ورک ریسرچ تھیسز اور اپلیکیٹ رولز بھی رہا ہوں گے اور کینڈیڈیٹس جو ہوں گے ان کا اپلائیڈ ان ای ارگنیزیشن مست این او سی اگر آپ کسی ارگنیزیشنز میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ ایمپلائی ہیں تو آپ کا این او سی جو ہے وہ سارٹیپیٹ آپ کا ساتھ ہونا چاہیے وہ آپ ایمیشنز فارم کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے بعد کینڈیڈیٹس سیکنگ آپ جو ہے وہ فرام آن لائن فارم فرام یونیورسٹی ویب سیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پرنٹ کر کے آپ نے ڈیپوز ایٹنگ پرسیسنگ فی کرنی ہے اور ہارٹ لیڈیٹری ڈاکومنٹ جتنے بھی ہوں گے وہ آپ نے لازٹ ایٹ سے پہلے یونیورسٹی کے ایمیشنز آفیس میں جو ہے وہ سبمیٹ کروانے ہوں گے اپلائی آپ آن لائن کر کے آپ سارا جو ہے وہ وچر وغیرہ ساری چیزیں ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کے بعد آگے ساری چیزیں آپ نے یونیورسٹی میں سبمیٹ وغیرہ کروانی ہیں پرسیسنگ فی کی بات کریں تو ایمیس اور ایمفل پرگرامز میں 3500 روپیہ ہے جبکہ پی ایچ ڈی پرگرامز کے لیے 5000 روپیہ پرسیسنگ فی ہے اور سٹوڈنٹس جنہوں نے گیٹ ٹیسٹ پاس کیا ہے ایچ ڈی سی کی طرف سے انٹی ایس یا ہیٹ ٹیسٹ دیا ہے تو آپ کو جو ہے وہ پی اونلی پچیس سو روپیہ ایمیشن پرسیسنگ فی پی کرنی پڑے گی اس کے بعد ایمیشن پرسیسنگ فی جو ہے وہ سبمیٹڈ اسکری بینک میں آپ سبمیٹ کروا سکیں گے ایمیشن فارم ان کی آن لائن پورٹل کے اوپر آوائی لیبل ہے جو کہ آپ اس میں آن لائن ہی آپ اس میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس میں بات کریں تو تو یہاں پہ دیکھیں ہیڈر کے اوپر ہی آپ کو جو ہے وہ ان کا سارا ہیڈر لگا ہوا ہے یہاں پہ ان کی ساری انفارمیشنز ڈیڈ لائن بھی بتائی گئی ہے تو اس میں تھرٹی فرسٹ اکتوبر تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اس میں اپلائی کی تو اپلائی کیلئے لنک میں آپ لوگ کو ڈسٹریپشن میں پروائیڈ کر دوں گا تو یہ ان کا ڈیش بورڈ ہے اپلائن کا یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو لاغ ان ٹو پوسٹ گیجویٹ ایڈمیشن پورٹل کا ایک سائٹ پہ اپشن مر رہا ہے دوسری سائٹ پہ سائن اپ ناؤ کا اپشن مر رہا ہے آپ نے سمپلی سائن اپ ناؤ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس فل نیم مبائل نمبر ایمیل ایڈریس پاسفرڈ اور ریٹائی پاسفرڈ کر کے آپ نے اپنا جو ہے وہ سائن اپ کر لینا ہے فرسٹلی جب آپ سائن اپ کر لیں گے تو اس کے بعد اپنے مبائل نمبر جو آپ نے انٹر کیا ہوگا یہاں پہ اور پاسفرڈ انٹر کر کے آپ نے سمپلی سائن این کر لینا ہے جب آپ سائن این کر لیں گے تو اس کے بعد جی آپ نے اپنے ایک دو سٹیپس فالو کرنے ہوں گے کچھ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہوں گے اور آپ نے چلان وغیرہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور پے کرنا ہے بینک میں اور چلان کے ساتھ جو بھی ڈاکومنٹس وغیرہ ریکوائیڈ ہوں گے وہ آپ کو یونیویسٹری میں سبمیٹ کروانے ہوں گے تو آپ جو ہے وہ اپنے وہ سارے جب ڈاکومنٹس وغیرہ آپ سبمیٹ کروانے ہوں گے تو اس کے بعد آپ کا اس میں اپلائی وغیرہ ہو جائے گا اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تھرٹی فرسٹ اکتوبر سے پہلے پہلے آپ نے ڈاکومنٹس آپ نے سبمیٹ کروانے ہیں یونیویسٹری کو تو اگر آپ کی کوئی کوری ایڈمیشنز کے لیٹڈ ہے کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ ان کا اوپر کونٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ان کو میل کر سکتے ہیں ایڈمیشنز ایڈی ریٹ آف ایف ڈاویو اے ایسٹی ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے پہ آپ ان کو میل پیارہ کر سکتے ہیں ہائیوپسو کے آج ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ ہو رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور سادی کی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اپنے میز بان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کون نئے ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ حافظ